اسلام علیکم میرا نام محمد سعاد ہے اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے میں آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرنا ہوں ہماری اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے ہم راولپنڈی اور اسلام آباد میں لیبر ریٹ پہ اور وید میٹریل دونوں طرح سے ہاؤس کنسٹرکشن کو ڈیل کرتے ہیں کرنٹلی ہمارے کام اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز جس میں چک شہزاد، ایف سترہ، ملٹی گارڈن، واکرینٹ میں چر رہے ہیں آج کا میرا ٹاپک ہے کہ گھر کی تمیر کا درست ایسٹیمیٹ کس طرح لگایا جائے کس طرح اکثر لوگ صرف یہ چیز پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں کہ ایسٹیمیٹ ہم اپنا پانچ مرلہ دس مرلہ گھر بنوہ رہے ہیں تو اس کا ایسٹیمیٹ کتنا ہوگا تو اس سلسلے میں میں کچھ آپ سے آپ کو تھوڑا قائٹ کر دوں دیکھیں اگر کوئی آپ کو بندہ آپ کو آپ کے گھر کی تمیر کا درست ایسٹیمیٹ نہیں بتاتا تو کل کو آپ کام شروع کرواتے ہیں اور بیچ میں پیسے آپ کا پس ختم ہو جاتے ہیں تو آپ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں آپ نے جو پیسہ انویسمنٹ کی ہے آپ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں کنسٹرکشن کا کام ایسا ہے کہ جب تک یہ مکمل کمکلیٹ نہیں ہوگا نہ آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں نہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں نہ آپ اس سے کوئی اور پیسے کو کسی اور چیز میں استعمال میں لاسکتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ نہ کریں اور جو ایسٹیمیٹ بنتے ہیں وہ بتائیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں اور جو کام ایسٹیمیٹ دیتا ہے کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے تو اس ٹائم تو کلائنٹ خوش ہو جائے گا کہ یار اتنے پیسوں میں میری چیز بن جائے گی لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب کام شروع کرے گا تو یہی چیز اس کے لیے بعد میں مسئلہ مسائل کا سبب بنے گی اب میں اسلام آباد کی اگر بات کروں تو یہاں پہ جو تقریباً پندرہ سو سے لے کے سولہ سو روپے تک گریہ سٹرکچر کا ریٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ڈبل سٹوری کی صورت میں اگر ڈبل سٹوری کر رہے ہیں ایسٹیمیٹ میں ایسٹیمیٹ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے پڑتی ہیں خاص طور پہ کہ پلوڈ کی جو زمین سے گھرائی ہے وہ کتنی ہیں اگر زمین بھرائی والی ہے وہ اس کا ایسٹیمیٹ ہوگا پلوڈ کس جگہ پہ ہے وہاں پہ میٹریل ملتا ہے نہیں ملتا کیریج کا مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ جو اس کا میپ ہے وہ کس طرح کا ہے اگر تو اس میں بہت زیادہ ڈیزائن ہے کوئی سپیشل قسم کا سٹرکچر ہے تو اس میں بھی کاسٹ پہ بڑھ جائے گی اس کی اس کے علاوہ گریس سٹرکچر اور فنشنگ کی جو کوالٹی ہے اس کا وہ کس کوالٹی کا کام کروانا چاہ رہے ہیں اے کلاس کا بی کلاس کا سی کلاس کا یہ چیز بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اب پندرہ سے سولہ سور پیسے گریس سٹرکچر کا میرے ریڈر آپ کو بتا رہا ہوں اب اتنی آپ سمجھ لیں کہ اتنی پیسے آپ کے فنشنگ پہ بھی لگ جاتے ہیں مزید جو آپ فنشنگ کروائیں اسلام آباد میں اگر آپ ایک نارمل گھر بھی تیار کروائیں نارمل سا تو وہ بھی آپ کا کم اس کم تئیس سو سے چوبیس سو روپے میں پر سکر فوٹ اس پہ کاسٹ آتی ہے گریس سٹرکچر پلس فنشنگ کے نارمل کوالٹی کے ساتھ تو اب اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی گہرہ سو ریٹ ہے بارہ سو چاہ رہے ہیں اب یہ زیادہ بتا رہے ہیں تو میرے بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کو گمراہ نہ کریں جو سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کو زبانی کوئی ریٹ ہم آپ کو نہیں دے سکتے جب تک ہم اس کے پلوٹ نہیں دیکھیں گے ہم اس کی جو لوکیشن پلوٹ کی وہ جب تک نہیں ملوم ہوگی ہمیں اور اس کے علاوہ جب تک اس کی جو فائنل ڈرائنگز ہیں جس میں سٹرکچر شامل ہے جب تک وہ نہیں بن کے آئیں گے ہم اس کا ریٹ ہم ہم کیا کوئی بھی اگر آپ بندہ ویسے زبانی ریٹ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو صرف پھنسار ہے کہ آپ اس کو کام دے دیں ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ سستے ریٹ دے کے کسی کو پھنسار لیں اور جب کام ہم جب ہم اس کو کام شروع کریں تو بیچ میں ہم چھوڑ کے اس کو بھاگ جائیں اور جو پیسے آپ کے پاس بھی ختم ہو جائیں آپ بھی بیچ میں پھاس جائیں کوئی ٹریکٹر جو ہے وہ اپنے پیسے لے کے بھاگ جائیں تو ہمیشہ ہم کام لیتے ہی نہیں ہیں جب تک ہم اس کا ہم بغیدہ اس پر ورکنگ کرتے ہیں ڈرائنگز لیتے ہیں کلائنٹ سے اس کے اسٹیمیٹ بناتے ہیں سائٹ ویزٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں دیکھ کے پھر ایک اسٹیمیٹ بناتے ہیں پھر اس کا جو تھوڑا بہت اوپر نیچے بارگیننگ کرنی ہے وہ کر کے ہم ایک ریٹ پہ پھر اس کے بعد ہمارا اس بندے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس ریٹ میں یہ چیزیں دیں گے کچھی شٹرنگ لگائیں گے پلائی کی شٹرنگ ہم استعمال کریں گے اور یہ جو انٹے ہیں یہ درجہ بلکے لگائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہم بتا کے اور اس کے علاوہ سیمٹ یہ استعمال کریں گے سٹیل اس کمپنی کا استعمال کریں گے جو پلمبنگ کی چیزیں ہیں وہ اس کمپنی کی ہوں گی یہ ساری چیزیں ہم ریٹن پہلے لکھ کے کلائنٹ کو دیتے ہیں اس ریٹ میں ہم یہ چیزیں اس کمپنی کی اور اس کوالٹی کا کام ہم آپ کو دیں گے تو امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے تو اکثر لوگ جب فون کریں تو سپیشل جب ہم عمومی ریٹس تو دے سکتے ہیں جنرل جو چار رہے ہیں پندرہ سو سولہ سو سترہ سو گریہ سٹکچر کے لیکن جو ڈیٹیل ریٹس ہیں وہ میں نے جس طرح پہلے بتایا بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے فینل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارا اوفیس واک انڈ میں اگر آپ کو ہم سے کنسٹرکشن کروانی ہے یا ہماری سائٹ وزٹ کرنی ہے تو آپ آ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ